جہاں ہم کھڑے ہیں یہاں پر ایک اور بحث ہے پتہ نہیں وہاں پہ اس پہ بات ہوئی ہے کہ نہیں فوراں کونسپیریسی ہے دشمن کا ایجنڈا غدداری یہ کراچی کے جلسے کے اندر ایون ابھی فواد چودری کا کسی نے مجھے سٹیٹمنٹ وہ سوٹ سا چھوٹا نائرے لگواتے ہوئے بھیجا ہوا ہے ہم مانگے آزادی ہم چاہتے ہیں ہسادی پتہ نہیں کس سے آزادی آپ سے مانگ رہے ہیں یا کسی اور سے مانگ رہے ہیں کچھ آپ اس کو ایکسپلین کریں گے کہ ہم یہ کس طرح بڑھیں گے دیکھئے یہ تو ایک نیریٹیب سامنے آیا ہے اور یہ نیریٹیب پرویسیولی میں سمجھتا ہوں کہ لوگوں میں مقبول ہو رہا ہے ایک تو یہ کہ جو انٹی امریکن سینٹیمنٹس ہیں پاکستان میں جو کرائٹس لوگ ہیں ہمارے ہاں ہیں وہ دوسرا جو مختلف مالک میں جو انہیں زیادتی کی ہے خاص طور پر مختلف مالک میں آپ دیکھ لیں فالستان ہو ریسنڈ اگزامپل ہمارے سامنے ہمارے نیکسٹو نیبر ہے اراک ہے لیویا ہے شام ہے جہاں بھی دیکھ لیں اس کی وجہ سے ہمارے ہاں اور اس کی وجہ سے اس کی وجہ سے بھی بہت زیادہ ہے یہ سینٹیمنٹ ایک تو اس کو میں سمجھتا ہوں کہ وہ بڑا ایمپورٹن ہے ہمیں ہی بات سمجھنا دوسرا جب یہ ایکس پرائم نیسٹر نے اس کا انشاف کیا کہ اس کیسے واشنگڈن سے ہمارے پاس ایک سائفر آئی ہے جس کو عام طور پر لوگ لیٹر کی بات کر رہے ہیں اور اس میں جو کچھ تحریک کیا ہوا ہے اس کا مطن شاید میں نہیں پڑھا میں نے اس کا نازہ نہیں ہے مطن کیا ہے اس کا لیکن جو ایسس یہ ہے کہ اگر یہ حکومت رہتی ہے تو پاکستان اور امریکہ کے تعلقات بگڑتے جائیں گے اور بہتری اس میں کوئی چانس نہیں ہے صرف یہی موقع ہے کہ اس کو نو کانڈرس موشن سے ہٹ گئے اور نیکسٹ گورنمنٹ جو آئے گی اس کا تعلقات ہمارے بہتر ہو سکتے ہیں پاکستان کے جس کو بعد میں سپیکر نے پھر سپیکر نے پھر جنرلی انہوں نے اس کے جو کانٹرس میں لوگوں ساتھ شیری کیا جو بات ہوئی تو یہ بھی لوگوں میں گھر کر گیا اور یہ وہ چیز ہے جو لوگوں کو اس لیے سمجھ آتی ہے کہ امریکہ ریجیم چینج کرتا رہا ہے اور ابھی مصروف ہے کرنے میں اس لیے یہ لوگوں نے مقبول ہو گیا ہے اب اس کو توڑ کرنے کے لیے میں نہیں سمجھتا کیا کیا جا سکتا ہے لیکن سیاسی طور پر آپ کی رائے میں آپ بڑی اعلیٰ پوزیشنز پہ بڑے ذمہ دار رودوں پہ فائد رہے ہیں رجیم چینج امریکہ سی آئیہ پوری دنیا میں کرتی ہے اس میں کوئی چمبہ نہیں ہے کیا یہ پاکستان میں یہ جو ریسینٹلی جو کچھ ہوا ہے یہ امریکی ریجیم چینج کی ایک سازش کا حصہ ہے یا ایک لوکل ہمارے انٹرنلی ڈیفرنسز سے اداروں کے درمیان بھی اور سیاسی جماعتوں کے درمیان بھی اس کے نتیجے میں عمران کی حکومت گئی آپ کے تجزیہ کیا کہتا ہے لیکن میرا جو اپنا جس دیکھ سے میں اس چیز کو ریٹ کر رہا ہوں کہ ہمارے مسائل تو بڑھ رہے تھے بیچ میں تھے ہمارے مسائل لیکن آپ نے ذکر بھی کیا ہے کچھ پرسیکشن بن گئی لیکن حقیقت یہ ہے کہ ایسے ہی مسائل کو وہ کیش کیا جاتا ہے اور ان مسائل کو کیش کر کے انٹرنلی جو بوائل پہ ہم باہت دیں کہ کیپ دی تنگ انٹرنلی آن بوائل اس کا فائدہ اٹھا سکتے ہیں لوگ ہم سے کی اب جاتا ہے لیٹر خود دیکھنا لوں میں اس کے اوپر باقی تجزیہ ہمیں سے کرنا ذرا ملے مشکل لیکن جہاں بھی انہوں نے جیم چینج کی ہے انہوں نے پہلے انٹرنل جو ایشیوز تھے ان کو استعمال کیا ہے اور انہی کو استعمال کرتے ہوئے انہوں نے جو انٹرنل پریئرز تھے وہ جانے میں کچھ بہت کم ہوتے ہیں جانے جو کام کرتے ہیں وہ شاید ایک آت دو ہی بندے ہوں گے کوئی اس میں لیکن ان جانے میں بہت سارے لوگ ہم اس کے بیچ میں آجاتے ہیں اور یہ پاکستان میں پہلے بھی ہوا ہے اب بھی پاکستان میں میرے اشکال ہے کہ اس کو اگر ہم بہت سے دیکھیں تو شاید یہ یہی جس کی سٹوری بنے گی کہ انہوں نے بڑا انڈریکٹلی بڑا سٹلی حالات کو جو پاکستان میں بنے ہوئے تھے جہاں پہ آپولیشن ساری تقیبن ایک طرف کٹی ہو گئی تھی ایک طرف پی ٹی آئی تھی ان کے چند ساتھی تھے ان کو اپنے فیور میں استعمال کیا ہے آپ کے خیال میں امریکہ نے اس موقع کا فائدہ اٹھا کے کچھ لوگوں کو اپنے مفاد کے لیے استعمال کیا ہے یہ آپ کی رائے ہیں جی میرا اپنے نیال یہ نہیں کہ سب سب کی بات تو خیر یہ بنسائی غلط ہوگی ایک کا دو تین بندہ یہ ہوتے ہیں ایسے استعمال ہونے والے دیش میں ایک موقع تھا جنرل زیا کے پلین ٹریش کا اس کو کہا جاتا ہے کہ وہ رجیم چینج تھا ایک بھٹو کی ہینگنگ کو کہا جاتا ہے رجیم چینج تھا ایک دوزار چودہ والا دھرنہ جو یہاں پہ سجا ہوا تھا اس کو بھی کہا جاتا ہے کہ رجیم چینج تھا کیا آپ اس کو بھی مانتے ہیں کہ رجیم چینج تھا جی چونکہ دو واقعات تو ہم نے اور سے دیکھے ہیں اسے احسا رہے ہیں جب یہ بھٹو صاحب کا واقعہ ہوا ہے اس وقت فرنکلی چونکہ اتنے زیادہ وہ میڈیا بھی نہیں تھا سمجھ بھی اتنے زیادہ لوگوں کا نہیں ہوتی تھی اس وقت یہ بڑا زیادہ تھا کہ رجیم چینج کی گوشش کی جاری ہے پاکستان میں تھی اور جنزیہ کا حادثہ تو بڑا واضح ہے اس میں کہ جانبوش کے کیا ہے جو نکسن ان کے جو ایکس پریزیڈنٹ ہے فوت ہو گیا وہ وہ کسی ایفریکن کنٹری میں تھے ان کا یہ بیان ہے ہمارے لوگوں کو شاید زیادہ ہم نے نہیں پڑھا ہوا کتاب میں کتاب میں نے پڑھا تو اس میں نائنٹی نائن پتنی اس قسم کا نام ہے کتاب کا اس میں کہا تھا انہوں نے کہ بتا نہیں ہم کیوں لوگوں کو استعمال کر کے اپنے دوستوں کو مار دیتے ہیں لیکن دوزار چودہ کے دھرنے کے اوپر آپ نے رائے نہیں دی میں نے نہیں خیال کہ دوزار چودہ میں کیونکہ انڈری زیادر دیکھیں نا کیا ہوگا اس کا وہ دھرنا بائٹ سے دھرنا تھا اس میں اس میں بہت سے لوگوں کے بہت بیوز تھے اس میں لیکن میں نے خیال ہے وہ اس ٹوٹل ایک سیاسی تھا کیونکہ وہ ایک بڑے بیمانے کو موبرٹ نہیں بن رہی تھی وہ میں نے نہیں خیال کہ وہ کوئی سیسے استعمال کر رہا تھا بلکل صحیح پوری داخلی تقسیم ہے ان کا بیانیاں پاپلر ہے لوگ ان کے جلسوں میں آ رہے ہیں اور ہر جگہ پہ داخلی تقسیم ہے آپ کسی ایک دارے کو ہاتھ راکے کہیں نہیں ہے تو یہ جھوٹ ہوگا ہر جگہ پہ داخلی تقسیم کہاں پہنچیں گے ہیں دیکھئے پہلی بات تو یہ ہے ندیم صاحب میں دیر سے پہنچا میری معذرت ہے تھوڑا سا افطار پہ تھا ایک جگہ وہاں پہ اب میں یہ کہوں گا کہ آپ نے پیسوں سے کر کے آئے ہیں کہ سرکاری کر کے آئے ہیں اور آگے بھی ارادہ ہے کہ سرکاری سے نہیں کرنا بس یہ اس پہ قائم رہی ہے اللہ آپ کو حمد توفیق دے اللہ تعالیٰ حمد بھی دے اور اللہ نے توفیق بھی دی میں گزارش یہ کر رہا ہوں میری گزارش یہ ہے کہ دیکھیں تقسیم تو ہے ظاہر ہے ایک سیاسی جماعت ہے انہوں نے ووٹ لی ہیں منتخب ہو کے آئے ہیں ایوان میں ان کی تعداد بھی زیادہ تھی تو کروڑوں لوگوں نے ان کو بھی ووٹ دیا ہے تو وہ تقسیم جو ہے ندیم صاحب وہ نیچے ریفلیکٹ کر رہی ہے جو سب سے بڑی ایک چیز ہے جو میں سمجھتا ہوں کہ جو ایک سیاسی درجہ حرارت میں جو ایک انکریز آ رہا ہے جو کہ ہمارے معاشرے کے لیے بہتر نہیں ہے کہ اگریشن اس حد تک پہنچ رہا ہے کہ ہمیں اپنے الفاظ کی جو سیلیکشن ہے ہم ایک دوسرے کو مخاطب کر رہے ہیں تو مخاطب کرنے کی سیلیکشن جو ہے وہ ہماری غلط ہو رہی ہے ہم ایک دوسرے سے اگر باڈی لائنگویج جو ہماری وہ اگریسیو ہو رہی ہے اور پھر اس کے بعد اگلے پوائنٹ پر لڑائی جھگڑے تک نوبت پہنچ رہی ہے which is not good دیکھئے ایک قانونی عمل ہوا اب نواز شریف صاحب کی دفعہ بھی ایک پروسس ہوا عدالت سے فیصلہ ہوا نواز شریف صاحب نے اس کے اوپر ہماری پارٹی کو فیصلہ نہیں اچھا لگا ہم سڑکوں پہ بھی گئے ہم نے سارا کچھ کیا آپ کا سلوگن تھا مجھے کیوں نکالا ٹھیک ہے وہی نا ہمارا بھی سلوگن تھا عمران خان کا سلوگن ہے آدھی رات کو عدالتے کیوں سلوگن تو یہ رہا لیکن ایک بائی دی انڈ او دے دے میں ایک خود قانون کا طالبہ لوں میں نے آج تک پاکستان کے سپریم کورٹ کے آگے کسی پریس کانفرنس میں پاکستان کے ججز کے بارے میں کبھی بارے میں کبھی نیگٹیو کومنٹ نہیں دیا ہمارا سلوگن ہے میں بتاؤں کیوں نکالا میں سپریم کورٹ میں اصل میں بات یہ کیوں نہیں کرتا کیونکہ مجھے اس ادارے کا اطرام ہے اس ادارے کے بیچ میں بیٹھے وے ادارہ تو رہے گا لوگ تو آتے جاتے رہیں گے اگر ہم ہی اس ادارے کے اوپر شروع ہو جائے اسی طرح پارلیمان ہے یہ پارلیمان کو کہتے تھے کہ چوروں کی پارلیمان ہے میں اس پارلیمنٹ میں جس میں انڈکی حکومت ہی میں نے اس کو بھی کبھی نہیں کہا کہ یہ سب جو ہے اندر فراؤڈی ہیں آپ دو جماعتوں کو نہ ایک کریڈٹ جاتا ہے آپ کی جماعت کو تمگہ ہے وہ کیا کہتے ہیں بہت بڑا ملے گا کوئی بڑے اچھے تمگے کا نام لینے لگا تھا رک گیاں بولتا ہوئے کہ اس واقعے کے اوپر وہ تمگہ ملنے ساتھ کہ ٹروفی ملے گی آپ کو سپریم کورٹ کے حملے کی اور پی ٹی آئی والوں کو ٹروفی ملے گی سندھ ہاؤس کے اوپر حملے کی میں بریک لے لوں یہ سیاسی جماعتیں ہیں پارلیمنٹ کے اوپر پیٹ اور پی ٹی آئی ان کے بعد تو دھیر ساری ٹروفیز ہیں تو اللہ پاک آپ کو ہدایت دے جمہوری طریقے ایک بریک لے لیں جی ہمارے ساتھ رہیے گا